ڈیر سٹوڈنٹ آہ ان دہ لاشٹ میڈیول وی ٹاکڈ آباوٹ ڈیمیز آف سینٹرل ٹیڈنسی ہم جب آہ ڈیٹا انیلیسز کرتے ہیں آہ ڈیٹیٹیو ریسرچ میں اور اس کا جو انیشیل فیز ہوتا ہے ڈسکرپٹیو انیلیسز تو اس میں جب ہم آہ ڈیٹا کے فیچرز دیکھتے ہیں تو اس میں پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی آہ ڈیٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں یا اس کی سینٹرل ٹیڈنسی دیکھتے ہیں تو لاسٹ میڈیول میں آپ نے دیکھا کہ جو سینٹرل ٹیڈنسی کے تین میز ہیں اریتمیٹک مین میڈین این موڈ اور آپ نے اس کے تمام فیچرز کو پڑھا تو آج کے جو اس میڈیول میں ہے ہم اس کو کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں ایس پی ایس کے ٹو ہم وہ سیکھیں گے کہ جب آپ کے پاس ایس پی ایس کی ڈیٹا فائل ہو اس میں آپ اس کو کس طرح سے کمپیوٹ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ایس پی ایس سافٹ ویئر میں ہم اس کو کیسے کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنس یہاں پر میرے پاس ایک ڈیٹا سیٹ پھلا ہوا ہے آپ ہمارے پاس اس میں ایج کا ویریبل ہے جی پی ای کا ویریبل ہے منتلی فیملی انکم کا ویریبل ہے اور اسی طرح ہمارے پاس اس میں کچھ اور ویریبل بھی ہیں جیسے کہ اس میں ہمارے پاس کمپوزٹ سکورز ہیں ڈیفرنٹ جو ہے سوشل میڈیا یوزز کے جیسے کہ کوئی اگر سیلف داکومنٹیشن کے لیے استعمال کر رہا ہے تو سوشل میڈیا کوئی سیلف ایکسپریشن کے لیے اور کوئی سوشل ٹائز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو ہم اب اس میں سے کچھ ویریبل کا دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کی سینٹرل ٹیڈنسی کو کمپیوٹ کرتے ہیں فریکونسی میں جائیں گے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں انیلائز میں سے آپ ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹک پہ آئیں گے اور فریکونسی پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے جو ویریبل آپ کا جس کا آپ نے سینٹرل ٹیڈنسی کمپیوٹ کرنا ہے یاد رکھئے کہ جو آپ کا اریتمیٹک مین ہے یہ کانٹینیوز ویریبل کے لیے یا انٹرول ویریبل کے لیے کمپیوٹ ہوتا ہے تو ہم ایج کا اور جی پی اے کا دیکھتے ہیں اریتمیٹک مین اس کے لیے ہم سینٹرل ٹیڈنسی کے ٹیب میں مین ہم اس کے ساتھ اس کا میڈین اور موڈ بھی لے لیتے ہیں کانٹینیوز کو کلک کریں گے ابھی صرف ہمیں ان کی سینٹرل ٹیڈنسی دیکھنی ہے تو ہم فریکونسی ٹیبل کو انچیک کر دیں گے جو کہ بائی ڈیفال چیک ہوا ہوتا ہے تو آپ اگر اس کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس کو انچیک کر دیں اوکے کریں گے آپ کے پاس یہاں پر ایج اور جی پی اے دونوں کا مین میڈین اور موڈ آگیا یہاں پر اب آپ کے پاس کے جو فگرز آئے ہیں یہ جو نمبرز آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایج کی جو مین ہے وہ ٹونٹی ون ہے میڈین بھی ٹونٹی ون ہے اور موڈ جو ہے وہ ٹونٹی ہے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ایکول ٹو ایچ ادر ہیں یعنی ان میں بہت ہی منیوٹ شاہ ڈیفرنس ہے تو جب میں نے آپ کو بتایا تھا تھیوریٹکل لی جب ہم اس کو پڑھ رہے تھے جب ایکس بار میڈین اور موڈ کی ویلیوز سیملر ہوں گی تو اس میں فریکوینسی کا جو ہے آپ کا جو سکیونس ہے وہ بہت کم ہوگی یعنی ڈیٹا سکیون نہیں ہوگا جی پی اے کے مین میڈین اور موڈ ان میں بھی بہت منیوٹ شاہ ڈیفرنس ہے تو اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی سکیونس کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہوگی یعنی ہم ایک طرف تو اس کا مینڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ہمیں اسی سٹیسٹک سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان ویریبل میں سکیونس کا لیول کیا ہوگا اس میں بہت کم سکیونس ہوگی اور جو آپ کی بیل شیف کرو ہے وہ جو ہے نومل ہی ڈسٹیبیوشن کی طرح کی ہوگی اس کو میں آپ کو دوبارہ بائی چارٹ سے بھی کر کے دکھاتا ہوں فریکوینسی اب یہاں پھر ہم نے اس میں چارٹ کے ساتھ ہسٹوگرام لے لیا اور اس میں کہا کہ شو نومل کا ہوگی کنٹینیو پہ گئے اوکے کیا اب آپ کے پاس یہ ایج کا اور یہ جی پی اے کا یعنی آپ کے پاس یہ دونوں کی نومل کا پٹن ہوگی آئی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی پی اے میں جو سکیونس ہے وہ نیگٹیو سائیڈ پہ ہے تھوڑا سا ڈیٹا نیگٹیو سائیڈ پہ اور جو ہے وہ سکیوڈ ہے مگر اوور آل جو ڈیٹا ہے وہ نوملی کب کے اندر فٹن ہو رہا ہے زیادہ اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ جو ڈیٹا ہے ایج کا یہ پوزیٹیو لی سائیڈ پہ زیادہ سکیوڈ ہے یعنی اس کی جو نیگٹیو سائیڈ کی کب ہے وہ اس طرف زیادہ سکیوڈ نہیں ہے بلکہ پوزیٹیو سائیڈ پہ زیادہ سکیوڈ تو اس کو ہم سکیونس میں اور جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ سکیونس کب اور کیوں کس طرح ہوتی ہے تو ہم کیونکہ اس طرح میڈ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ایس پی ایس سے کرنا دیکھ رہے ہیں تو وہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ انیلائز میں جائیں گے انیلائز میں ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس میں سے فریکوینسی پہ جائیں گے اور آپ کا جو ویریبل ہے وہ آپ یہاں پر میں اس کو ریشٹ کرتا ہوں میں کسی ایک اور ویریبل کے ساتھ اس کا نکال کے دوبارہ دکھا دیکھا دیکھا جیسے مینٹیننگ اگزسٹنگ ٹائز کا ایک ویریبل ہے ہمارے پاس ہم سٹیٹسٹکس میں سے مین میڈین اور موڈ لے لیتے ہیں کنٹینیو اور اوکی یہاں پر بھی دیکھیں تو مین میڈین اور موڈ آل موسٹ ان کی ویلیوز سیملر تو جب ڈیٹا نوملی ڈسٹیبیوٹڈ ہوگا تو ان ویلیوز میں ڈسٹرنس کم ہوگا اور جب ڈیٹا نوملی ڈسٹیبیوٹڈ نہیں ہوگا تو اس میں فرق آپ کا زیادہ آئے گا تو اب یہ اس طرح سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ایس پی ایس ایس میں اس کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو انٹرپرٹ کیسے کرتے ہیں یعنی اس کا ٹیبل کیسے بناتے ہیں وہ ہم آگے جا کر ریپورٹ ٹائٹ اپ میں دیکھیں گے